نورڈس ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں روڈ ریز کا معاملہ سامنے آیا ہے دو کاروں کے آپس میں ٹکلانے کے بعد دو پکشوں میں ویواد ہوا اور یہ ویواد اتنا بڑھ گیا کہ ایک پکش نے دوسرے پکش کے یوکو پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گاڑی سے روندنے کی کوشش تک کی گئی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گھٹنا کا ویڈیو بھی سامنے آیا تصویر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کئی فکر دور جا کر کے گیرہ ہے یوک یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گمبیر حالت میں اس یوک کو نیجیس پتال میں بھرتی کروایا گیا افلال یہ یوک جو ہے آئی سوئیو میں بھرتی ہے کچھ یوکو کی آپس میں کہاں سنی ہوئی تھی کار ٹکرانے کو لے کر کے اور اس کے بعد سے سڑک پر ہی یہ ہنگامہ جو ہے کھڑا کر دیا گیا کچھ یوکو کی آپس میں کہاں سنی ہوئی جس کے بعد دوسرے پکش کی طرف سے یہ کاروائی کی گئی گھٹنا میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کس طریقے سے گاڑی چڑھانے کی کوشش گاڑی سے روندنے کی کوشش یوک ہو کی جا رہی ہے اس معاملے میں حالانکہ پولیس کی طرف سے بھی بڑی کاروائی کی گئی ہے چار اروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ کار بھی جبت کر لی گئی ہے جس کار سے یوکو کو روندنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائیتے رہی ہیں حالت سیکٹر 49 کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں بڑی کاروائی پولیس کی طرف سے کی گئی چار اروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ کار بھی جب کر لی گئی تیس اپریل کی رات ڈیڑھ بجے مہامایا پر دو پکشوں کے بیچ میں پہلے جھگڑا ہوا اور اس کے بعد ایک پکش نے دوسرے پکش کو کافی تیز رفتار میں گاڑی چلا کر کافی انجر کر دیا جس ماملے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے آبشک بیدھانک کاروائی کر چار لگ کرکتار کر دیا موسیقی